یا اللہ حمد رسول اللہ یا اللہ حمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رضا اللہ قرآن فرماتے ہیں سور نور میں آیت 61 میں کہ جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو دعا کے طور پر جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی اور امدہ چیز ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو ترمیزی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو تمہارے لیے پاس برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داقل ہوا تو وہ اللہ کی زمان مطلبانہ کی حفاظت میں ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا ریلیٹیو آئی آس پورس سے کوئی آتا تو ہم سلام کرتے ہیں لیکن جب گھر کے لوگ گھر میں داقل ہوتے ہیں تو وہ سلام نہیں کرتے ہیں نوملی وہ گھر میں داقل ہوجاتے ہیں نماز سے لوٹ رہے ہیں خریداری کر کر لوٹ رہے ہیں پھر اپنے کام سے لوٹ رہے ہیں آپس لوٹ رہے ہیں تو وہ نوملی گھر میں داقل ہو جاتے ہیں وہ سلام نہیں کرتے ہیں جب بھی گھر میں داقل ہوں آپ نماز سے لوٹ رہے ہیں آپ کسی بھی کام سے لوٹ رہے ہیں تو گھر والوں کو آپ سلام کہیں گھر والے سلام کا پورا جواب دیں کوشش کریں کہ سلام آپ پورا کہیں السلام علیکم ورحف اللہ وبرکاتہ ہو لیکن پورا سلام اپنے آپ میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو جب گھر والے جب بہر سے کوئی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت ہو آپ پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو گھر والے جب سلام کا جواب دیتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکت ہو آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو جب اتنی بار دعائیں دی جا رہی ہیں دعائیں لی جا رہی ہیں تو اللہ کی برکتیں بھی ضرور ہوتی ہیں گھر میں دیسے لیے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور سلام پورا کریں اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ سلام کی اہمیت کو اور سلام کی برکتوں کو جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور عمل کی توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ